کچھ نہیں ہے میرے پاس دو تر ایک کو کول آیا ہے ایک وٹس اپ کول جس میں فرانس کا نمبر تھا پھر انہوں نے بولا کہ میں نے بولا بھائی کام کیا ہے تو کام بتا تو اس نے بولا کہ میں لارنس بسنوئی کا آدمی ہوں اور میرے کو 50 لاکھ روپے چیئے ہیں اس کے بعد پھر اس نے میرے کو میسیج کی ہے وٹس اپ کی دو چار دن روک اس کے بعد ایک انجام پتا چلے گا یا اس طرح کی میری خود کی فوٹو شیئر کی کچھ نہیں اس نے اس کا پھر رات کو کول آتا ہے میرے پاس پانیبت میں گینگسٹر لورنس گروپ کے نام سے وکاس نگر میں رہنے والے سرکاری ٹھیکے دار کو ویدیشی نمبر سے کال کر 50 لاکھ روپے کی رنگداری مانگنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جانکاری دیتے ہوئے شکایت کرتا راجیو دہیہ نے بتایا کہ وہ ایک سرکاری ٹھیکے دار ہے اور اسے فرانس کے نمبر سے کال آیا تھا جس پر لورنس بشنوئی کے نام سے 50 لاکھ روپے کی رنگداری مانگی گئی ہے اور آروپی دوارا ورچ سیپ کال کر کے اس سے یہ رنگداری مانگی گئی ہے ساتھ ہی رنگداری کے پیسے نہ دینے پر آروپی نے اسے انجام بھگتنے کی بھی دھمکی دی ہے شکایت کرتا نے جب اس کی ورچ سیپ کال کو انسونا کرنے کی کوشش کی آروپی نے ورچ سیپ پر میسج کرنے شروع کر دیئے اتنا ہی نہیں آروپی کے پاس شکایت کرتا کی پوری ڈیٹیل ہے وہ کیا کام کرتا ہے اور اس کے پریوار میں کتنے ممبر ہے اور اس کے پاس کون سی گاڑی ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس دو تار ایک کو کال آیا ہے ایک وٹس اپ کال جس میں فرانس کا نمبر تھا اور انہوں نے میرے فیملی کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی سب کچھ مطلب بتانے کے بعد بچے کہاں جاتے ہیں وائف کہاں جاتی ہے میں کیا کرتا ہوں اس طرح کے میرے گھر کا ایڈرس بتا کے ساری بات ہوئی پھر انہوں نے بولا کہ میں نے بولا بھئی کام کیا ہے تو کام بتا تو اس نے بولا کہ میں لارنس بسنوئی کا آدمی ہوں اور میرے کو 50 لاکھ روپے چیئے ہیں تو میں نے اس کو بولا میں نے کہا ایسے کال بہت آتی ہیں میں نے فون کٹ کر دیا اس کا اس کے بعد پھر اس نے میرے کو میسیج کی ہے وٹس اپ کی دو چار دن روک اس کے بعد تر کو انجام پتا چلے گا یا اس طرح کی میری خود کی فوٹو شیئر کی میرے کو جو میری انسٹاگ یا ایڈی سے اٹھائی ہوئی ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں اس نے اس کا پھر رات کو کال آتا ہے میرے پاس جس کی میں نے ریکوڈنگ کی دوسرے فون سے وٹس اپ کو لیا ہے یہ بولا کہ اس نے کہ بھئی تو فون مت کر میرے پاس یا کوئی بھی میسیج مت کر دو چار دن ویٹ کر دو چار دن میں تر کو پتا لگ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے تر ساتھ تو پھر فون کٹ دیا اس نے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور اس کے بعد میرے کو دوبارہ میسیج کیا میسیج کر کے یہ بولا ہے کہ اس کے پچاس لاکھ روپے ریڈی رکھ اور دینے یا نہیں دینے بہرال یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب کسی بڑے ویپاری کو لورنس گروپ سے دھمکی ملی ہو فیلحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس اس ماملے میں کیا کاروائی کرتی ہے